تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس سیوک سیکنڈ یئر اس کا مادل پیپر نمبر دوزار سولہ اور اس کا نیکس لیکچر ہے کوئی سے نو سوالات کے جوابات دیں پاکستان میں تعلیم کے دو مسائل پاکستان میں تعلیم کے دو مسائل درجزہل ہیں معاشی زبوالی یعنی معاشی طور پر لوگ غریب ہیں دوسرا مسئلہ کیا ہے سیاسی ادم استقام روز نئی نئی سیاسی لوگ آ رہے ہیں نیا وزیر اعظم بن رہے ہیں روز صدر وزیر اعظم نظام بدل رہا ہے اس وجہ سے روز تعلیمی پالیسیاں چینج ہو رہے ہیں صلح بس چینج ہو رہا ہے اسلامی تصور تعلیم کیا ہے علم نبیوں کی میراس ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نصیت فرمائی کہ علم حاصل کرو اس لئے علم حلال و حرام میں تمیز سکھاتا ہے جنت کا راستہ بھی دکھاتا ہے وحشت کی حالت میں انس پیدا کرتا ہے یعنی خوف کے وقت بندے کو تسلی دیتا ہے تنہائی کا ساتھی ہے تنگ دستی میں دستگیر ہے دشمن کے مقابلے میں بہترین اتھیار ہے اس کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے قائد رہنما اور امام پیدا کرتا ہے یعنی قائد رہنما اور امام پیدا کرتا ہے ان کی پیروی کی جاتی ہے اور ان کی رہے پر اعتماد کی جاتا ہے یعنی پڑھے لکھے لوگ کی رہے پر پیروی کی جاتی ہے اس کی سانویں تعلیم کس جماعت تک ہوتی ہے سانویں تعلیم جو ہے چھٹی سے میٹرک تک ہوتی ہے کیمپیوٹر کی تعلیم کی کیا امیت ہے پاکستان میں تقریباً ہر شعبے میں کیمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے اب پاکستان میں کوئی دفتر کوئی دفتر اور ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں کیمپیوٹر کی تعلیم رائے نہ ہو کیمپیوٹر کی اس امیت کے پیش نظر حکومت پاکستان نے اس کی تعلیم کو فروغ دینے کے لئے کوشہ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کافی دفعہ آیا ہوا ہے کبھی کبھی قاضی کے پاس ایسے مقدمات آتے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک خموش ہوتا ہے ایسی صورت میں قاضی اپنی مرضی اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصل اصادت فرماتا ہے جنہیں اسلامی قانون میں اتحاد کہتے ہیں اصول مادلت کے تقاضے تب بھی پورے ہوتے ہیں ہونا ممکن ہے جب نظم و ضب کی حکمرانی ہو اور کسی کو انکار کی جورت نہ ہو پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غیر ملکی سفارت خانوں کی حفاظت کرے اور ملکی اور غیر ملکی اہم شخصیات کو مکمل تحفظ موئیہ کرے پولیس خاص طور پر صدر مملکت وزیراعظم اور گورنر اور وزرائعالہ اور دیگر اہم شیاسی شخصیات کی حفاظت کے لیے ہمیں واقع مصروف رہتی ہے ان شخصیات کو دوران سفر حفاظتی اقدامات کے تیر پروٹوکول موئیہ کیا جاتا ہے یعنی جو بارس کی سفارت خانے ہیں ان لوگوں کو اور جو ملک کے اندر لوگ ہوتے ہیں سب کو کیا کرتی ہے پولیس حفاظت موئیہ کرتی ہے ان کا شال رکھتی ہے اس کے بعد خوشحال معاشرے کا قیام کیسے ممکن ہے ملک میں بہتر معاشرتی نظام نظم و ضبط کے بغیر تجارتی سنتی اور ذریع ترقی ممکن نہیں ہے اس نظام کی بدولہ لوگ تعلیم اور صحت وغیرہ کے میدان میں ترقی کرتے ہیں اور ملک معاشی اور معاشرتی اور سیاسی لحاظ سے خوشحالی کی طرف گمزان ہوتا ہے جاگیردارانہ نظام سے کیا مراد ہے جاگیردارانہ نظام پاکستان میں جاگیردارانہ نظام کی جڑے بہت مضبوط اور گہری ہیں یعنی بندوں کی بڑی بڑی جاگیریں ہیں پاک پجاب میں تو یہ سسٹم کم ہے سندھ میں یہ زیادہ نظام رائج ہے انہوں نے بڑی بڑی زمینیں رکھی ہوئی ہیں غریب لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوئے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں ساری زمینیں ان سے کام کرواتے ہیں اور ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں کچھ لوگ ہزاروں اکڑا رازی کے مالک ہیں جس میں بہت ساری زمینیں غیر آباد بھی پڑی ہیں ملکی معیشت میں بھی ان لوگوں کا بہت بڑا ملدخل ہے اس بنا پر قومی پارلیمنٹ اور قومی صوبائی اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے قانون سازی کرواتے ہیں ملک میں ذریعی اصلاحات تو کی گئی مگر ان پر کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا دوسری طرف عام لوگ جن کی وسائلتہ کے رسائی نہیں ہیں ان سے معاشی نائمواری بڑی اور جس نے قومی یکجیتی کی فیروغ میں مشکلات پیدا کر دیں یعنی قومی یکجیتی نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد اقوام متحدہ کے چار اداروں کے نام لکھیں پہلا ادارہ جرنل اسمبلی ہے سلامتی کونسل ہے تولیتی کونسل ہے معاشی اور مشہرتی کونسل ہے یہ چار ادارے اقوام متحدہ کے اداریں ہیں نیکس ہے پاکستان کے دو ہمسائیہ ممالک کے نام لکھیں پاکستان کے دو ہمسائیہ ممالکون کون سے ہیں ہندوستان ہے اور افغانستان ہے ہندوستان، انڈیا، بھارت اور افغانستان آپ کو پتہ ساتھ میں ملک ہے سلامتی کونسل کے کل کتنے ممران ہوتے ہیں سلامتی کونسل کے کل پندرہ ممران ہوتے ہیں ان میں پانچ مستقل ارکان ہیں جن میں مستقل پک کے ارکان جن میں امریکہ، روس یعنی بڑی تختیں برطانیہ، فرانس اور عمامی جمہوریہ چین ہیں اور غیر مستقل ارکان کتنے انداز ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے دو نکات تحریر کریں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مندر جزیل چار اصول ہیں مندر جزیل چار اصول ہیں پہلا، ازادی اور خودمختیار خارجہ پالیسی ملکی سالمیت کے تحفظ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی دو نکات یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ہے خارجہ پالیسی کی چار اصول ہیں تو یہاں پہ سوال میں دو پوچھا گئے تو یہاں پہ آپ نے دو ہی بتانے ہیں ازاد اور خود مختیار خارجہ پالیسی ملکی سالمیت کے تحفظ نیکس ہے مسئلہ کشمیر کن دو ممالک کے درمیان ہیں مسئلہ کشمیر جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے امید ہے لیکچر اچھے لگے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ کو نوٹفیکشن میں ملے کریں اسی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ